اچھے جمال بی آپ نے جو بات کئی فروٹ کے حوالے سے یہ جو فروٹ والے ان کے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بائی کارٹ کریں کیا واقعی کیونکہ آپ مارکٹ کے معاملات سمجھتے ہیں کیا واقعی وہ بہت زیادہ مہنگا دینا شروع کرتے تھے رمضان مبارک کے آتے ہیں یا یہ ایک افوا ہے نہیں بلکل مہنگا دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ پروسیس شروع ہوتا ہے ملی سے رمضان آتا ہے تو منڈی سے آپ دیکھیں ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جب تک ریڈی والے کے پاس آتا ہے تو وہ ریڈی بڑھ چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی منمانی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ نازعباد میں الگ ریٹ ہوگا دیفینس میں الگ ریٹ ہے گارڈن میں الگ ریٹ ہے حالانکہ وہی کیلہ ہے وہ ڈیر سو ربے کا بھی مل رہا ہے ڈائی سو کا بھی مل رہا ہے اور پانس سو ربے کا بھی مل رہا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ ریڈی والا ملوث ہے وہ بھی ملوث ہے اور پیچھے جو ہول سیلر ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دا ہے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ریڈیاں لگاتے ہیں وہ بھی اپنے علاقے کے لحاظ سے ہی خرید لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے دیفینس میں لگانا ہے تو اگر میں آیا سے ڈیر سو کا لے رہا ہوں تو میں وہاں دھائی تین سو کا بیچ لوں گا جو گلشن والا ہے تو یہ بھی جو ریڈی لگانے والا اس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں کی جو عوام ہیں وہ کون سے جا کے وہاں چیک کر رہی ہے بلکل یہی ہے کہ وہ ہر ایریا کا جو اسپیسپک فروٹ والا ہے اس کا اپنا ریٹ ہے اس طرح سبزی والے کا اپنا ایک ریٹ ہے کہ نورت میں الگ ہوگا دیفینس میں الگ ہوگا اور تائیگ روٹ پہ الگ ہوگا لیکن اب تو دیکھیں پچھلے سال جو ہے ہم نے خود اس میں بڑے ایکٹیو ہوئے تھے اور ایسی اور ڈی سی کا سسٹم موجود تھا اور ہم نے خود صدر اور اپنی جتنی مارکٹس تھیں اس کے اطلاف ہم نے خود آپریشن کروایا ہے ایسی ڈی سی کو فون کر کے بولایا اور اس ریٹ کو ہم نے کنٹرول کروایا تھا ہمارے لوگوں میں بھی تھوڑی لاعلمی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو پرائس لسٹرز کو چیک کریں اور متعلقہ ڈی سی ایسی کو کال کریں اس کو اپنا نوٹیفائی کریں گا بھائی یہ چیز آپ کی لسٹ کے اوپر یہ ڈیل سو پر لکھی ہوئی ہے اور یہ تین سو پر فروخت ہو رہی ہے ایسا نہیں کروائی نہیں ہوئی پچھلے سال کروائی ہوئی ہے اس سال لوگوں میں اب تھوڑا شعور آتا جا رہا ہے میڈیا اتنا شعور دے رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنالی صلی اللہ میں شکایت دور ہو جائے گی انشاءاللہ جی دور ہو جائے گی اور جیسے کہ جمالوی نے کہا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس پتا ہونے چاہیے کہ کیا چیز کتنے کی ہے جب تک ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک سسٹم یہی چلتا رہے گا اب کافی چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اللہ کرے آگے آنے والے سالوں میں مزید بہتری ہوئی وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے